السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مہتن دوست و بجرگو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے اور ہم دنیا آخرت سے خلاقت سے بچ جائے اس لئے اللہ رب العزت نے دین دیا ہے کہ ہم دین کو اکتیار کریں دین کو بچھانا اورنا بنا ہے دین پہ چلے دین کو سمجھے دین کو پھیلائے اسی راستے سے اللہ اللہ ہمیں دنیا آخرت کو کامیاب کریں گے دین کے علاوہ کوئی کامیاب نہ ہو آج تک ہوا نہ ہو ہو رہے نہ آگے جا کے ہوگا کامیابی کے سمانی دین ہے اور جو ہے نف شیطان خائش کی اتنی جہاں دنیا میں آج تو آج کل تو بہت جہاں ہے اس لئے ہمیں صحیح علم حاصل کرنا پڑا صحیح علم حاصل کرنا پڑے گا ایسی علم حاصل کرنے پڑے گا ایسی علم حاصل کرنے پڑے گا نف شیطان جو ہر وقت انسان کو دھوکا دینے کا سمجھ رہے ہیں ہر وقت علم حاصل کرنے پڑے گا علم حاصل کرنے پڑے گا اس کو کس طریقے سے اس کو روکا جائے اسی کی کوشش کرنے اب ہم آج یہ ایک بات بتائیں گے انشاءاللہ اس کو تو بہت ہی موجود سے پکڑ کے رکھے اللہ کے جس سے امید ہے کہ اس سے بہت بڑا کام یہ بھی حاصل ہوگا اور وہ کیا ہے سب سے پہلے تو توبہ اور دورو شریف کے جاریے سے اپنا دل کو پاک ساپ کریں سب سے بہر ہم جو بیماریوں دل دماغ میں گندگی چل گئے تب ہی تو دین پہ نہیں چل پا رہے تب ہی تو دین کے عمل میں مزہ نہیں آرہے لفت نہیں آرہا جی اور شوق پیدا نہیں ہو رہے کیوں کہ نفس بیمار ہے اور دل دماغ میں گندگی بیٹھا ہوا اس لئے ہم اپنا دل دماغ کو توبہ استقفار اور دورو شریف پڑ کے ساپ کریں پاک ساپ کریں ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیں دماغ جو ہے دل اور دماغ دونوں چیز کو سمجھنے کا جو بھی ہے ہم تو ہمارے اکثر بات اس پر ہوتی کہ اس میں کیا کیا چیز نقصان کیا وہ میں آڈینڈیفائی کرتا ہوں اور بتاتے رہتا ہوں ہمیشہ اپنا 5 سنسز کو او اوپر دنیا کی حال دنیا کی چیز اور سارے ٹاکسینز اور نیگیٹیف چیز جو ہے اس کو پر اثر نہ ڈالتے ہیں یہ اثر سے دماغ کے اوپر جابردست بوچ چڑھتا ہے سنسز کے جالیے سے مثلاً کوئی آدمی گیوت کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اتنی جابردست نقصان کرتا ہے ٹاکسین فلاتے دماغ کے اوپر کہ آپ کو امدجنی کی میں گیوت کر رہا ہوں اور بہت بھاری نقصان ہو جاتا ہے اس لئے سنسز کو آنک کان چوبان ٹچ سوچ ان سب چیزوں کو حفاظت میں رکھیں ڈل کو دل دنیا کی چیزوں کے آسن نہ لے ایمان کے خاص چیز ہے جب دل میں مجموط ایمان ہوتا دنیا کی چیزیاں اور حالت اتنی آسن نہیں کرتا اگر دل میں ایمان نہیں آئے چھوٹے چھوٹے حرکتیں چھوٹے دل میں اثر کرتا ہے یہ سب سے بڑے دل کی بیمانی ہے کہ دنیا کی چیزوں سے لوگوں سے حالت سے محل سے ایمپیکٹ نے لیتا دل تو اپنے دل کو ایسے پھوٹے جب انشاءاللہ دل کے راج کے جائرے سے دل کی گہرے میں پہنچیں گے اس بات کو خوب سمجھیں گے کہ ہمارا دل کو کوئی غیر چھو نہ لے اور پھر ہمارا دل کسی غیر کے پاس نہ جائے بس یہ پروٹیکٹ ہو گئی بہت بڑا ایک طرف اپنے دماغ کی حفاجت کی سینسس کے جاریے سے ٹاکسن نہیں فل لے دیا اور دوسری چیز ہے جس میں نے کہا کہ ٹاکسن سب سے زیادہ جوان سے پھلتا ہے کھانے پینے میں اور زیادہ بھلنے میں اور بڑائی کرنے میں یہ سب سے بڑا جہاندام کے سمان ہے تو اس لئے جوان کو حفاجت کرنے تو دماغ میں ٹاکسن فل جائے گا تو دل غیر کے طرف نہ جائے اور اپنا قلب جو اپنا دل جو ہے یہ بھی اس کو جو ہے غیر سے متصر نہ ہو نہ یہ جائے اور نہ غیر سے یہ متصر ہو دل کیسے فجت کرنا ہے بہت اچھے اس کو سمجھے لیے دل غیر کے بیچے دھوڑے گے نہیں اور دل کو پر غیر ٹچ کرے گے نہیں بہت بڑی چیز ہیں اب عمل کے میدان میں کیا کرنا ہے عمل کے میدان میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ دیکھیں ہر وقت اللہ کے حکم حجود صلی اللہ 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 صلی الل بہت کچھ دے گا لیکن اللہ تعالیٰ رائے بھری دے گا رائے بھری اگر نہ ہوتا آدمی گومرہ ہو جاتا ہے اور دنیا بھر کی فتنا اور مرشیبت کے چالے میں پھنستا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فیراسط دیں گے جس سے آپ دنیا کی دھوکہ کو نافشت اور انکائش کی دھوکہ کو سمجھ پائیں گے آدمی سمجھ لی پہتا ہے گومرہ آدمی کیسے سمجھے گا تو اور بھی پھنستے رہے تو اولیزتے رہے تھا تو اللہ پاک دینداروں کیسی طریقے سے بچاتا ہے کہ جو آدمی علیکوں کو بھجید کی طریقے پر چلتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فیراسط دیتے ہیں اور وہ نافشت اور انکائش کے دھوکہ کو سمجھ جاتے ہیں اور آپ کے جسم کے اندر تیسری نمبر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت جاہر ہوگا نور ایمان کے برکت سے اللہ تعالیٰ وہ حکم پورا کرنے سے نور ایمان ڈالتا ہے اور اس سے برکت سے کیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت جاہر ہو گیا ایک سنت کو جندہ کرے گا سو سہیدوں کے بارابر سواب ملے گا معمولی بات تو ہے نہیں تو ہمارا کھانے میں بھونے میں اڑنے میں بھونے میں ہمارا جسم سے حجو سنت شاہی رہو ہمارا جیسے کہنا اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے اور میں کہا ہوں کہ حجو سنت کا امتی وہی ہے جس کو دیکھ کے حجو سنت یاد آجائے سبحان اللہ کتنا اچھی بات کہ ہمارا جندہ کی دیکھ کے حجو سنت آپ لوگوں کو یاد آجائے مران چیز میں تو یہ تین نعم ہوتا اللہ تعالیٰ دیکھا اور آپ کے عمل کے میدان جو ہیں یہ آٹھ ہیں سب سے پہلے کیا ہے ہم نے کہا کہ اپنا جسم کے اندر صبر قربانی مجادہ اور جسم پر قابو یہ دل دماغ روح کے اندر پیدا ہونا چاہیے یہ سارے حلقت سے آپ کو بچائے گا ہم کو بھی بچائے گا جوان کو حفاظت میں لکھیں نہ زیادہ بولنے میں استعمال ہو نہ زیادہ کھانے میں استعمال ہو تو جمعان کو حفاظت میں رکھیں تیسری چیز یہ ہے کہ کھانے پینے کا لذات عورت کا لذات دنیا کی عائش عصرات یہ انسانوں کو حلق کرتا ہے کھاموشے کے ساتھ پتہ نہیں چلتا یہ تین چیز جو ہے دنیا کی عائش عصرات کھانے پینے کا لذات اور ہوتا کی عصرات اور ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا اس سے دل خراب ہو جاتا ہے چوتھا چیز ہے کہ اپنا جو جمعیداری کے اوپر سخت محنت کرنا ہے ترجیت کے اوپر لیکن اتی محنت نہ کرے کہ جاتیہ، اکراس نمیجن، اگزوارشن، سٹرس ہو جائے جمعیداری پر کوتا ہی کریں گے دین کے نام ہی ہے جمعیداری اٹھا لے گنام تو ہم اپنا جمعیداری ہی کوتا ہی نہیں کریں گے اور ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جمعیداری میں بار بار سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارا جمعیداری دعوت کے کام، ہمارا جمعیداری عبادت، ہمارا جمعیداری موجودہ پریشانی، ہمارا جمعیداری تنظرستی، ہمارا جمعیداری کاربار اور پپرشن، ہمارا جمعیداری فیملی اور بچوں کے تعلیم تربیت، ہمارا جمعیداری آخرت یہ چانت جمعیداری پر ہم کو اپنا صلاحیت کو استعمال کرنا ہے اس پر سوستی قائنی نہیں کرنا ہے بلکہ جمع کے محنت کرنا ہے اور جو ہے گافلت اور سٹریس کے جال میں نفس جائے اپنا زندگی کو اتنے خوبصورت بنائے اتنا طریقے سے بنائے کہ گافلت اور سٹریس میں نفس جائے پھر آپ پھنس جائیں گے گافلت ہوگی سارے جمعیدہ ہی رہ جائے گا اسٹریسوں کا سارے بیماری پیریشن ہے وہ جھاننا من جائے جیسے اسٹریس کے جیسے جھاننا من جائے جیسے کوئی اگر بیماری پکڑے اس کو بہت چوکن رہنا ہے بیماری حالاقت کا سب سے بڑا سمانہ ہے اس لئے بیماری کو لائد نہ لے اور علاج کرنے میں روحانی جسمانی علاج کرنے میں گھبڑا ہے نا اگر بیماری ہے تو تو سبا کرنی ہے جی علم علاج کل کتنی آسانی ہے اس کے جو ہے یوٹیوب کے اندار کتنی اچھا چی چیزیں ہے تنزوست کے کھانے آپ میں نہ انہوں نہ بہنہ ہمارے تو قرآن سننے دیں کافی ہے تو برحال علم حاصل کرنے کے لئے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک بات بتاؤں یہ گایر کو جو سب یوٹیوبیٹ کو جی علمان یہ کوئی مطبان نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علم کچھ بات کوران ہے یہ بلکل مطبار بات ہمیشہ کے لئے کیامت تک ان لوگ کے بات میں مطبان کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے تو اس لئے مطبان نہیں ہوتا بہت سارے چیزیں ہے آپ دیکھ لینا کی کیا کرنا ہے چال میں کوئی سات نمبر چال میں کوئی گلتی نہ کرے چال میں گلتی کریں گے بھوگت نہ پڑے گا آج نہیں تو کرنا اللہ اگر کسی بات پہ ناراض رہتا نا تو کبھی نہ کبھی اس کو بدلہ اٹھا لے گا اور اس لئے ہم کوئی چال میں گلت کسی بھی چال میں گلتی ہوگی آپ کو بھوگت نہ پڑے گا کوئی آود نہیں پڑے اس لئے سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے کوئی کام کرے اور ہمیشہ اپنی استعداد کی حساب سے کام کرے اپنے پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے کہ اپنی اللہ تعالی نے جتنے آپ کے اندر استعداد دیا اسی حساب سے جو ہے اپنا یہ کرے اور جو ہے سارے اہم بات تو کھئے دیا لیکن یہ آج بولا جو بات ہے یہ بہت اہم بات ہے اسی طریقے سے چلیں گے تو اللہ کے جاتے توم بھی دے سارے میں نے سب کچھ بتا دیا کہ بھائی توہ بستہ کو ابھی بتا دیا حکم پورا کرنے سے کیا ہوتا ہے کیا کیا فائدہ ہے وہ بھی بتا دیا اور یہ میدان کیا ہو لیکن میدان میں دو صفات کو بچوں کا اندر ہی پیدا کرنا اپنے اندر پر نے کوروانی کے صفات اور محنت مساکت کے صفات بس اس کندر سب بتا دی اس کندر سب کچھ آ جائے گے ایک طرف یہ سو حلقت سے بچے اور جو ہے محنت مساکت بنے اور کوروانی کی مزاج بنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ